اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ آئندہ اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز بھی دیکھ سکیں پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ جب آپ ایک سگرٹ ہتم کرنے کے بعد اگلے تیس منٹ تا کوئی سگرٹ نہیں پیتے تو آپ کے جسم میں کیا تبدیلی آتی ہے اصل میں جب آپ ایک سگرٹ پیتے ہیں تو آپ کے جسم کا درجہ حرارہ زیادہ ہو جاتا ہے بلڈ پریشر فلیکچویٹ کرتا ہے اور ہارٹ ریٹ بھی زیادہ ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے آپ کے دل کو نارمل سے زیادہ کام کرنا پڑتا ہے یہی وجہ ہے کہ سگرٹ پینے والے لوگوں کا دل کمزور ہو جاتا ہے اور ان میں ہارٹ ٹیک کا حطرہ بھی بڑھ جاتا ہے اب سگرٹ پینے کے تقریباً تیس منٹ بعد آپ کا پلس ریٹ اور بلڈ پریشر نارمل حالت میں آتا ہے اور سگرٹ چھوڑنے کے صرف بارہ گینٹے کے اندر اندر آپ کے جسم میں نکوٹین اور کاربن مونو آکسائیڈ کی مقدار آدھی رہ جاتی ہے کاربن مونو آکسائیڈ سگرٹ کی وجہ سے پیدا ہونے والی ایک گیس ہے جو آپ کے ہون میں آکسیجن کے فلو میں رکاور ڈالتی ہے اس گیس کی مقدار کم ہونے پہ آپ کے جسم میں آکسیجن کی مقدار نارمل ہونے لگتی ہے اور سگرٹ چھوڑنے کے صرف 24 کے انٹوکی اندر اندر یہ سمجھ لے کہ آپ کا دل آپ کا شکریہ دا کرتا ہے کیونکہ آپ کے دل کو آپ کے جسم میں آکسیجن کی مقدار کو نارمل رکھنے کے لیے زیادہ زور سے ہون پمپ نہیں کرنا پڑتا جس سے آپ کو ہارڈ ٹیک ہونے کے چانسز بھی کم ہو جاتے ہیں سگرٹ چھوڑنے کے تین دن کے بعد آپ کو دوسری کھانے والی چیزوں کی سمیل اور ذائقہ اچھی طرح محسوس ہونے لگتا ہے آپ کے لنگز کلیر ہونے لگتے ہیں اور بلگم بھی کم ہونے لگتا ہے آپ کے جسم سے نکوٹین ہتم ہونے کو ہوتی ہے اور سگرٹ چھوڑنے والا شدید تھکاوٹ انگسائیٹی اتن لاپان یا سردرد وغیرہ محسوس کرنے لگتا ہے اور یہی وہ ٹائم ہوتا ہے جب سگرٹ چھوڑنے والے کو انتھائی مصبوطی کم ظاہرہ کرنا ہوتا ہے جب وہ اس مشکل مرلے اور چاند دنوں کی عذیت سے نکل جاتا ہے تو آگے اس عادت پر کابو پانا آسان ہو جاتا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسانی جسم میں ہوت کو رپیر کرنے کی بے اپنا اصلاحیت رکھی ہے سگرٹ چھوڑنے کے تقریباً دو ہفتے میں آپ کا جسم انرجی سے برپور ہونے لگتا ہے اگر آپ ایکسرسائز کرتے ہیں تو پہلے کی نسبت کم تھکاوٹ محسوس کرتے ہیں کیونکہ آپ کی لنگز پہلے سے مصبوط ہوتے ہیں اور آپ کے جسم میں ہون کا فلو اور اس میں آگسیجن کی مقدار بھی بڑھ جاتی ہے اور اس طرح آپ کے لئے ہارٹ ٹیک کا حطرہ مزید کم ہو جاتا ہے اگرچہ آپ اب بھی کبھی ایک بار سگرٹ کی طلب محسوس کرتے ہیں سوستان جب آپ اداس ہوتے ہیں یا پھر کسی بھی اور ٹرگر پہ یہ ٹرگر ہر بندے کے لئے ڈیفرنٹ ہو سکتی ہے سگرٹ چھوڑنے کے ایک سال میں آپ کے لنگ سگرٹ کے اسراز سے تقریباً پاک ہو چکے ہوتے ہیں اور آپ کے ہون کی نالینا جو لمبار سا سموکنگ کرنے کی وجہ سے سکڑ چکی ہوتی ہیں زیادہ کیسز میں سو فیسطہ تک نارمل ہو چکی ہوتی ہیں آپ کا میون سسٹم ازبوط ہو چکا ہوتا ہے اور پہلے کی نسبت بیماریوں سے اچھی طرح لڑنے کی صلاحیت رکھتا ہے سگرٹ چھوڑنے کے پانچ سال تک آپ کے لئے ہارٹ ٹیک اور کسی بھی دوسرے سٹوک کے چانسز اتنے ہی رہ جاتے ہیں جتنے کہ کسی بھی دوسرے آدمی کے لئے جس نے کبھی بھی سگرٹ نہ پیئے ہوں اگرچہ شروع کے چند ہفتے آپ کو کسی عذاب سے کم نہیں لگتے لیکن یہاں تک آکے شاید آپ کو وہ دھن یاد بھی نہیں ہوتے اب جب آپ سگرٹ چھوڑتے ہیں تو جسم میں ہونے والی نیکوٹین کی کمی کی وجہ سے آپ سردر تھکاوٹ یا انکزائٹی جیسی چیزیں محسوس کرتے ہیں اور آپ کا دل کرتا ہے کہ بس ایک اور سگرٹ مل جائے نیکوٹین کی اس کمی سے نمڑنے کے لئے مارکٹ میں میڈیسنز موجود ہیں جو آپ کی نیکوٹین کی طلب کو دباتی ہیں اور اکثر میڈیسنز ایسی بھی ہیں کہ جب آپ کچھ حدثہ سگرٹ چھوڑنے کے بعد اگر بے احتیاطی کر کے سگرٹ دوبارہ پیتے ہیں تو ان سگرٹ کا مسئلہ بلکل نہیں آنے دیتی دوسرے میں سگرٹ چھوڑنے کے لئے دو باتیں اہم ہیں ایک تو یہ کہ آپ کسی ڈاکٹر کے پاس جائیں اور ان کریونگ سے نمڑنے کے لئے کوئی پرسکرپشن لکھوائیں اور دوستو اہم بات یہ ہے کہ آپ کی قوت ارادہ کتنی مضبوط ہے اور آپ سموکنگ چھوڑنے کے لئے کتنے زیادہ موٹیویٹڈ ہیں اس کام میں موٹیویٹڈ رہنے کے لئے ان وجہات اور حطروں کو ہمیشہ ذہن میں رکھئے اور دو رات دے رہیے جن کی وجہ سے آپ سموکنگ چھوڑنا چاہتے ہیں اور ان ریزلٹ اور فائدوں پر نظر رکھئے امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی اس کے علاوہ اگر آپ ضرورت سے کم نیت لیتے ہیں یا رات کو سونے سے پہلے موائل فون کا استعمال کرتے ہیں تو میرے چینل